اسلام علیکم ویوز کیا حال چالیں آپ کے امید ہے آپ سب خیر و خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے امن و مان میں رکھے آمین کل میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو گارلک سوس بنانا سکھاؤں گی یا جس کو کہتے ہیں ٹرماتو گارلک سوس وہ بنانا سکھاؤں گی یہ گھر میں بنائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ٹماتر والی لیسن کی چٹنی بھی کہتے ہیں اس کو میں نے اسی طرح ایک جالی کے اوپر چولے کے اوپر تین بڑے بڑے سائز کے ٹماتر اور ایک لیسن کی کلی اوپر رکھتی تھی اور اس کو اس وقت تک پکایا جب تک اس کا چھل کا علیدہ نہ ہونا شروع ہو گیا ٹماتر کا یا کالا نہیں ہو گیا اور لیسن بھی اسی طرح اچھی طرح کالا ہو گیا یعنی اچھی طرح اندر سے بھون گیا اب میں نے پانچ منٹ ان چیزوں کو علیدہ کر کے رکھ دیا جب جو تھوڑے تھنڈے ہو گئے تو میں نے پہلے ٹماتر کو اچھے طریقے کے ساتھ چھیلا اور اس کا تمام کالا حصہ بھی اتا دیا تاکہ اس کا رنگ ریڈ ریڈ آئے کالا نہ آئے اس کے بعد میں نے یہ لیسن جو تھا اس کو بھی میں نے چھیلیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز کھا لیا اب میں نے ان تمام چیزوں کو ایک گرائنڈر میں جس کو مکسی بولتے ہیں اس میں ڈال لیا اس کے بعد اس میں ایک قدر کا چھوٹا سا پیس بھی ڈالا اور پیس ڈالنے کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا پیس لیا اچھے طریقے کے ساتھ جب وہ پس گئے تو اس کے بعد میں نے ہاف چمچ ریڈ میر چلی ہاف چمچ زیرہ اور ہاف چمچ نمک ڈال کے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ گرائنڈر کو چلا دیا تو دیکھیں یہ کس قدر زیادہ اچھی سموت چٹنی بن چکی ہے اگر ہم چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے اور اس کو زیادہ مزیدار بنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک پین کو چولے پہ چھوٹایا اس میں ایک چمچ آئل ڈالا اس میں میں نے زیرہ ڈالا آدھا چمچ اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھونا بھونے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بکایا تو دیکھیں کتنی اچھی اس کی شکل ہوئی ہے کس قدر زیادہ ایسے لگ رہے جیسے بازار کی چٹنی ہوتی ہے اتارنے سے پہلے میں نے اس کے اندر ریڈ فلیکس ڈال دی ہے ریڈ کٹی ہلال مچ ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑی دیر بعد میں نے اسی وقت اتار لیا تو آپ دیکھیں کس قدر زیادہ اچھی بن چکی ہے آج میں نے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنی ہے کچنار اور گوشت کی یہ میں نے سالن میں بنائی تھی تو اس کے لیے میں نے کچنار لی ہے کچنار ایک ایسی سبزی ہے جو کہ بہت قیمتی سبزی ہے اس کو کھائیں اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں بہت زیادہ بیماریوں کا علاج بھی ہے یہ درخت پر لگتی ہے اور پھول بن جاتے ہیں اسے لیکن پھول بننے سے پہلے کلی کی صورت میں ہم اس کو اتارتے ہیں میں نے اس کلیوں کو میں نے ان میں پھول جو تھے ان کو علیدہ کر دیا اگر کوئی کھلا ہوا پھول تھا اس کو علیدہ کر دیا اور اس میں میں نے جو کلیاں کلیاں تھی ان کو ڈینٹل سے علیدہ کر کے اس اچھے طریقے کے ساتھ دو تین پانی میں دھویا اور سائیڈ پر رکھ لیا تین پو میں نے کچنار لیے ہیں ایک کلو میں نے گوشت دیا ہے اور گوشت میں نے دو چمچ آئل ڈال کے بڑی کڑائی میں میں نے اس کے میں ہمیشہ کھلے برطن میں ترجیح دیتی ہوں کہ جو چیز ہے میں ہمیشہ کھلے برطن میں بنام اور اس میں میں نے گوشت ڈال دیا ہے گوشت ڈال کے میں نے آئل کے اندر اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھونا ہے اس میں میں نے ایک سے ڈیڑھ چمچ مرچیں آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ نمک اور کٹی ہوئی کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ اور تھوڑی سی کلونجی ڈال کے اس کو بھونا ہے ہمارا سب سے زیادہ ٹیسٹ چیز کا اسی وقت آتا ہے خاص طور کا گوشت کا پانی ختم ہو جائے اس وقت تک بھونے جب تک اس کی شکل بلکل پکی ہوئی نظر نہ آنی شروع ہو جائے اور اس کا پانی ختم نہ ہو جائے بلکل پانی اس کا خوشک ہو جائے اس وقت تک اس کے بھونے اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹرماتر ڈالے ہیں ٹرماتر لانے کے بعد میں نے اس میں دھئی بھی ڈالا ہے اور ڈال کے پھر میں نے دوبارہ سے اس کے اوپر تھککن دے دیا اور اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو پکنے دیا جب اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا تو میں نے دوبارہ سے اس کو پھونے اور اس قدر زیادہ پھونے کہ اس کا مسالہ پوٹیوں کے ساتھ بلکل لگ گیا ہے پوٹیوں کے ساتھ چمٹ گیا ہے اور اس کا جو گھی تھا آئل تھا وہ علیہ دا ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں کچنار ڈال لیا اب ہمارا اثر کام کچنار ڈال کے یہی ہے کہ میں نے کچنار ڈال کے اس کو میں نے ہلکی آنچ پر چولے پہ ڈھککن دے کے رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے پانی کا صرف چینٹا دیا اور آنچ ہلکی کر دیا وہ بھی میں نے پانی کا چینٹا اس لیے دیا ہے کہ بھاب بنے اور یہ کچنار پک جائے میں نے اس کے اوپر ڈھککن دے کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو اتارا ہے اور اس کو میں نے خوب بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ تقریباً میں نے بیس ونٹ اس کے بھوننے پر لگا دیئے کیونکہ ایک تو اس کے بھوننے سے اور ہلکی آنچ پہ میں نے یہ نہیں کہ بہت ہلکی سے تھوڑی زیادہ تھی میڈیم سے کم تھی آنچ جس پہ میں نے اس کو بھوننا ہے اور اس کے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اسی طرح کچھا رہنے دیں گے اس کو اچھے تھی کے ساتھ اس کی بھونائی نہیں کریں گے تو یہ کڑوی ہوگی شکریہ آپ سب